میرے کل کے فیصلے پر کچھ دوست ناراضگی اور کچھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں میرے خلاف بہت پہلے سے تھا جو اسمان گوزار بھی جانتے تھے نو مہر کے واقعات کا ذمہ دار صرف عمران خان کو سمجھتا ہوں سابق رکھنے پنجاب اسمیلی میاں جلیل احمد شرکوری کا وضاحتی بیان سامنے آ گیا کہ جو کچھ بھی ہوا جس نے بھی کیا اس کے ریسپونسیبل عمران خان صاحب ہے اس کو ان کی غلطی ہے ان کی خوبیوں سے مجھے محبت ہے لیکن جب غلطی ایک ایسی ہو جائے جو ملک کے لیے تباہی کا باعث بنیں تو پھر ہم ساتھ نہیں دے سکتے لہٰذا میں نے فیصلہ کیا سوچ سمجھ کے پریشر کی اوپر اپنے ذہنی پریشر کی اوپر کہ میں اب خان صاحب کی کس بات کو ڈیفنس کروں کیسے ڈیفنس کروں اور کس طریقے سے میں خان صاحب کی فیور کروں جب میں پہلے بھی مہنہ پہلے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کی حدث سے سائٹ پہ ہو جائیں اسد عمر صاحب شاہمد کرشی صاحب کو چلانے دیں تاکہ خان صاحب کی جو طبیعت کے اندر سختی ہے وہ سیاسی نظام کے لیے مفید نہیں ہے لہٰذا وہ مشورہ بھی نہیں مانا گیا اس سے پہلے بھی جو کئی مشورہ دیئے سن لیتے تھے مانتے نہیں تھے باہرحال میرے جیسے کے لیے پھر یہی تھا کہ میں کنارہ کشی کروں اور خان صاحب جانے ان کا کام